یوری گیگرین کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا انسان تھا جو کہ خلا میں بھیجا گیا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کامیاب فلائب کے پیچھے کتنے وجودوں کی زندگیوں سے کھیلا گیا اور کتنی قربانیاں دی گئیں تب جا کر یہ سفر ممکن ہوا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو کہ یوری گیگرین سے بھی پہلے آسمان پتا کر چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک راکٹ کی لانچ اصل میں فیزکس کے اصولوں کو جانتے ہیں اور ان سے لڑنے کا بہت بڑا رزق لینے کا نام ہے تو ظاہر ہے انسان کو سپیس میں بھیجنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ ایک زندہ شے پر اس کا کیا اثر ہوگا کیونکہ ہم ایک دم تو انسانوں کی زندگیوں کو دعو پر نہیں لگا سکتے تھے اس لیے سائنستانوں نے اس مقصد کو پانے کے لیے جانوروں کا اتخاب کیا جی ہاں عام جانور مکھیوں سے لے کر بندروں تک سب ہی نے اس مقصد کیلئے قربانیاں دی ہیں اب آپ جان گئے ہیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو اس انسان سے بھی پہلے خلا میں پہنچی اور اب ہم ان جانوروں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے اٹھارویں صدی میں ایرانوٹیکل ریسرچ میں جانوروں کا استعمال کیا گیا اس مقصد کے لیے بکرے، پتخ اور مرگے کو ایک غبارے میں اوپر بھیجا گیا اور یہ تمام جانور زندہ حالت میں واپس آگئے ہیں اب سائنسی تاریخ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جب انسان خلا میں جانے کی سوچ کو عملی جامع پہنانے کی طرف گامزن ہوتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کا انتخاب کیا گیا جنہوں نے امریکن وی ٹو راکٹ میں سفر کیا اور صحیح سلامت زمین پر واپس بھی آگئے ظاہر سی بات ہے کہ راکٹ کا اوورلوڈ اتنی چھوٹی سے مخلوق کا آخر کیا بگاڑ سکتا تھا اس کے بعد قریبت دو سال بعد امریکن سائنستانوں نے البرٹو نامی ایک مکاک بندر کو خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور چودہ جون انیس سو انچاس کو البرٹو کو ابتدائی ٹریننگ کے بعد دوانہ کیا گیا ابتداء میں سب ٹھیک تھا اور راکٹ ایک سو چونتیس کلومیٹر کی انچائی تک پہنچ گیا اور اس طرح البرٹو سپیس میں جانے والا سب سے پہلا میمل بن گیا مگر سپیس میں چند منٹ گزارنے کے بعد جب راکٹ دوبارہ زمین کی حدود میں داخل ہوا تو بدقسمتی سے البرٹو کے کیپسول کا پیراشوٹ کام کرنا چھوڑ گیا اور یوں البرٹو اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بندروں کو سپیس میں بھیجنا معمول بن گیا تھا جن میں مختلف طرح کے سینسرز لگائے جاتے تھے مگر بندروں کے مرنے کی شراکہ فیو پر جانے لگ گئی تھی ہر تین میں سے دو بندر اپنی فلائٹ کے دوران ہی مر جاتے تھے یا پھر لینڈنگ کے دوران ختم ہو جاتے تھے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے غیر یقینی حالات میں انسانوں سے پہلے جانوے کو سپیس میں بھیجنے کا آغاز آخر کیوں کیا گیا تھا خیر آگے چلتے ہیں امریکہ کے بعد روس نے بھی 22 جولائی 1951 میں ایک راکٹ لانچ کیا جو کہ 101 کلومیٹر کی انچائی پر گیا اور اکیلا نہیں بلکہ دو کتوں سیگان اور ڈیزک کو ساتھ لے کر یہ ان کمال جانوروں میں سے تھے جو کہ فلائٹ کے دوران نہ صرف زندہ رہے ملکہ مفید معلومات بھی لے کر آئے ان کتوں میں سے سیگان اگلے دس سال تک زندہ رہا مگر ڈیزک اپنے اگلے مشن کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو گیٹا اس سے آگے جو ٹرپ تھا وہ زمین کے آربٹ میں داخل ہونے کا خاص انتہان تھا اس مقصد کے لئے لائکہ نامی ایک عام سے کتے کو اس کے لئے چڑا گیا اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اندازہ لگایا جائے کہ کتہ آخر کتنی دیر تک زیرو گریوٹی میں زندہ رہ سکتا ہے تیرہ نومبر انیس سو ستاون میں سپوٹنک ٹو نامی روسی راکٹ میں لائکہ کو روانہ کیا گیا اور سائنس دان جانتے تھے کہ اب لائکہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا کہا جاتا ہے کہ راکٹ کے تھرمل ریگولیٹر سسٹم میں خرابی کی وجہ سے لائکہ کی موت ہوئی اور اس بات کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے کہ آخر ایک اکیلہ کتہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا لائکہ کی باقیات کو لے کر اس لائکہ نے دو ہزار بار زمین کے گرچکر لگائے اور لانچ کے ٹھیک ایک سو باسٹ دن بعد سپوٹنک ائرکرافٹ زمین کی حدود میں داخل ہوا اور لائکہ سمیت جل کر خاک ہو گیا لائکہ کی باقیات تو نہ مل سکی پر اس کی یاد میں روسی مجسمہ آج بھی موجود ہیں لائکہ کی اس فلائٹ کے بعد مزید کتوں کو بھی بھیجا گیا اور نہ صرف کتوں کو بلکہ خرگوڑ چوہے اور مینڈپ وغیرہ کو بھی بھیجا گیا مگر کتوں کے بھیجنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ جلدی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور ان میں موسموں سے لڑنے کی بھی زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے اس کے بعد ایک ہام نامی ایک جمپینزی کو ٹرین کیا گیا کہ خلا میں عام ٹاسک کیسے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد 1961 میں ہام کو سپیس میں روانہ کر دیا گیا یہ راکٹ 292 کلومیٹر کی بلندی تک گیا اور مشن پورا ہونے کے بعد کامیابی سے ہام کو لے کر زمین پر واپس بھی آ گیا اس سے سائستانوں کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہوئیں اور ہام اس کے بعد قریباً سترہ سال تک مختلف چڑیا گھروں میں رہا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے باقیات کو میوزیوم اور سپیس ہسٹری میں رکھ دیا گیا اور پھر آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب 12 اپریل 1961 میں یوری گیگرین دنیا کا سب سے پہلا سپیس میں جانے والا انسان قرار پایا یہ انسانی تاریخ کی بہت بڑی کامیابی تھی اب گمان کیا جا سکتا تھا کہ اب جانوروں پر تجربات کی مزید ضرورت نہیں رہی مگر ایسا نہیں تھا کیونکہ ابھی بھی بہت سی معلومات درکار تھی جن کا حصول انسان پر تجربات کرنے کے بجائے جانوروں سے کیا جانا ممکن تھا اس لیے کامیاب انسانی خلائی پرواز کے بعد بھی بہت سارے جانوروں کو سپیس کے مشن پر بھیجا گیا جس میں لا تعداد کتے بلیاں کچھوے اور چھپکلیاں شامل ہیں اسی سلسلے میں فلی سیٹ وہ پہلی بلی تھی جو کہ زیرو گریوٹی میں داخل ہوئی اور صحیح سلامت واپس بھی آگئی اور اپنے ساتھ معلومات کا ایک خزانہ لے کر آئی ان معصوم جانوروں نے سائنس اور ٹکنالوجی کے نام پر اپنی جانے قربان کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لئے ستاروں بھرے آسمان کے دروازے کھولی ہیں ہم ان تمام جانداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں